اگر خدا نہ کرے اس کام کا حارش سمجھا حسول علیہ وسلم نے کام دو گا حارش سمجھا ان کا حاصل کرنے میں تو اس سے امت سے تو نفتان ہوگا ہی ہوگا اور ان حاصل کرنے والوں سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے امت سے کہے کیوں نہیں کچھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتہوں کے آگے زیر سمات آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہے بیان کو زیر سمات لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہیں کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آدھا کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اپنی دعاوں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں جزاکم اللہ حسن الجزا تفوے والے سے وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو شیعاتین گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں تو ان کو اللہ یاد رکھے اس لئے علم ہی اصل ذکر ہے علم ہی اصل ذکر ہے جو اللہ کے نام کا ذکر ہے وہ ہر موقع پر اللہ کے احکام کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے اللہ کے نام کا ذکر اللہ کے احکام کو ہر موقع پر یاد دلانے کا میری بات بہت ہو جو سننے بھائے گی اللہ کے نام کا ذکر ہر موقع پر اللہ کے احکام کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے کیونکہ اصل ذکر وہ نہیں اس لئے شام کی تصویر پڑھ لیں اصل ذکر وہ ہیں جس کو گناہ کے وقت اللہ یاد دلانے اور جس وقت کا اللہ کے جو عمر ہے اس عمر کے آنے کے وقت یہ اس عمر کو پورا کرنے کے لئے سارے اہم کاموں سے امیت اتا ہو جائے ہیں اس کو جائے جائے ہیں اس کو جائے جائے ہیں ذکر کی شخصت پر آنے کے لئے اذکار و معمولات ذریعہ ہیں اذکار و معمولات ذریعہ ہیں جب ہم احکام کا ذکر حاصل کرتے ہیں تو اس دوران اس ذکر کی اصلقہ جو میں نے عرض کی ہے اس تک پہنچنے کے ذرائع سے غافل لیں ہماری بات پہنچنے آئے ہیں اس تک پہنچنے کے ذرائع سے غافل لیں یہ آجاب ہے بات میں نے اس سے پہلے اسے عرض کیا اِنَّ الَّذِينَ الْتَقَوْوِ اِذَا مُسْتَهُمْ قَائِفُ لِنَ الشَّيْطَانِ تُذَكَرُوا فَإِلَّا هُمُوْسِمْ تقوی وعدے تو میں اس سے دورانا کہ یا بات تقوی وعدے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب شیادون غلامت تیر لاتے ہیں تو انہیں عضایاں دلیں ذاکر وہ نہیں جو صبح شام کی تصویحات کی بھی کرنے ذاکر وہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو امر ہے وہ اس عمر کو بُرا کرنے کے لیے باقی سارے عوامر و معلومات سے ملکل ملکتہ بڑا رہا ہے اس کو ذاتی نہیں ہے اس کو ذاتی نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کا جو عمر اس کی طرف آ رہا ہے وہ اس عمر کو بُرا کرنے کے لیے باقی سارے عوامر سے بوری طرح ملکتہ بڑا رہا ہے یہاں ترکے بعد ایسے مواقع آ جائیں گے کہ دینی امور سے بھی ایک عمر کے لیے بوری طرح ملکتہ ہونا تو پھر دنیا بھی امور سے منقضہ ہونا کتنا امور ضروری ہوگا دنیا بھی امور سے منقضہ ہونا کتنا امور ضروری ہوگا جتنے بھی ازدار ہیں وہ اللہ کی اصحاب کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہم ہم حاصل کر رہے ہیں یعنی ہم اس بات کی تشتر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اگر ان حاصل کرنے کا وقت ذرائع سے غاطمت ہو رہے ہیں اگر ان حاصل کرنے کا وقت ذرائع سے غاطمت ہو گئے اور اس غفلتی ہو جائے گئے کہ کوئی آدھانگی یا کوئی صدیرے کی کام میں لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جس کام میں لگا ہوں وہ یہ افضل ہے جسرا کام محضول ہے اس افضل اور محضول کی وجہ سے وہ دو اجلوں کو جمع نہیں کر پاتا جن کا جمع کرنا ضروری ہے جمع کرنا ضروری ہے کیونکہ میں نے عربتیاء کے ذکر ذریعہ ہے اللہ کی اتات کی استعداد کرنے کے لئے اور اس استعداد کے پیدا کرنے کے لئے ہم سب علم مشہور ہیں اس علم مشہور ہیں تو اگر مقصد تک پہنچنے کے ذرائع کو استعمال نہ کیا گیا تو مقصد تک رسائیت نہیں ہے مقصد تک رسائیت نہیں ہے اس لئے ساختارین کے زمانے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعالق بڑھانا ذکر کے حضر تک پہنچنے کے لئے بڑھانا ذکر کو اولما کے لئے اتات کی اولما کے لئے اولما کے لئے ذکر فرمائے اولما کے لئے ذکر فرمائے اپنے ذکر فرمائے اصل ذکیر وہ ہے اصل ذاکر وہ ہے جس کو کناک رس اللہ یاد آجائے اور اللہ کے عوام میں ہی کسی ایک عمر کے وقت میں اضائے رہے ہیں حاصل جاتے ہیں وہ بھی ہوئے ہیں اس لیے میں نے حرک کیا کہ آخرات جس علم کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں اس علم کے حاصل کرنے کے دمانے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے کیونکہ جب کسی اس کی ذات سے کوئی قین کی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس سے ذاتی تعلق پہلے بڑھتا ہے کسی وقت سے اپنے مقدمے میں مطالعے بڑھتا ہے کسی آدھے کے پاس کوئی چیز ہے جس کے آپ مطالعے بڑھتا ہے آپ اس سے چاہتے ہیں ایک ایسا وزیر ہے جس کے اختیار میں مظاہر آپ کا کوئی ذاتی کام کا ہوا ہے آپ اس سے اس کے مطالعے کے لیے پہلے اس کا کل حاصل کریں گے تو اس سے تعلق پہلے بڑھتا ہے عمر اللہ تعالی کی ایک ہی صفت ہے جو صرف اللہ ہی کی ذات سے نکلا ہے یہ اللہ کی کل جب وغیر حاصل نہیں ہوئی رہا کتاب کے یاد ہو جانا اس کا تعلق زیانت سے نہیں ہے اگر عمر کے وقت اللہ کا عمر یاد نہیں آتا ہے تو یہ اطول عمر اور اگر عمر کے وقت اللہ یاد آجاتے ہیں تو یہ اطول عمر ہے تمام اطول عمر اللہ کی سرداد پہلے کے لیے اس لیے یہ سوچا کرو کہ اس خیر کے کام میں معاوی جا کیا تھی ہے خیر رکم ان تعالی من قرآن اسے قرآن کے لیے نہیں ہیں بلکہ نوی قرآن تم دالے قرآن ہیں ان سب پر یہ خیر حاوی ہے ان سب پر یہ خیر حاوی ہے ساری خیروں کا احافظہ اس لیے کیا ہوا ہے تمہیں خیر رکم ان تعالی من قرآن اسے معلوم ہوتا ہے یہ تو ایک باطنی تعاون ہے باطنی تعاون ہے خیر کے حاصل کرنے کے لئے تعالی اللہ یہ ظاہری تعاون ہے ظاہری تعاون یہ ہے کہ جب دعوت کے ذریعے اس علم کے خیر کی طرف تو وہ قبلا ہوگے تو دعوت اللہ بزاد خود اللہ کے خور کا ذریعہ ہے تعاون بزاد خود اللہ کے خور کا ذریعہ ہے میں اس کی اردتا ہاں کہ جتنے بھی افعال خیر ہیں ان میں آدمی کا بدن دلتا ہے اور ایک کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں دل دل دلتا ہے جب آپ گرمی میں سربی میں برسات میں بارش میں کسی گرمی آپ دین تلاعات سے لے کر جائیں گے اور اس فقطی صرف کر دے گا ایسے موقع پر ایسا دل دل دلتا ہے ایسا دل دلتا ہے حضور احرام اللہ وہ کرنے سالک اس نے تک بھوش نہیں آیا کہاں کرتے ہیں خرنے سالک پر آپ پہنچ گئے آپ کو اپنی دعوت کے بری طرح رکھیے جانے پر خرنے سالک پر آپ کو خوش نہیں تو انہوں نے موقع تین لائن کی ساری عذیتیں وہ دعوت میں مجھے گئے یہاں سکھیں عبادت میں جو عذیت آئی وہ دعوت کی وجہ سے آئی آپ کے اوپر اور میں رکھی گئی سجدے میں وہ آپ کو دعوت دل اللہ کی وجہ سے کی گئی ورنہ یہ نہ کرتے آپ تو آپ کو عبادت میں کو ستانے والا نہیں کریں عبادت میں جو عذیت آئی وہ دعوت ہو جیسے ہیں یہ سب چیزیں غور کرو گئے تو معلوم ہوگا کہ نبوت کی رائن کی عذیتیں دعوت میں ہیں اور یہی انبیاء رہم السلام کہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے اور قرب کا دنیا دی ذریعہ ہے اس سے خدا نہ کریں دین کے کسی شعبے کی تبدیل اور اندار نہیں ہوتا بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ نبوت کی رائن کی عذیتیں نبوت کی رائن کے طریقے یا محنیت میں ہیں اس لئے اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے تبلیغ اور تعلیم کو ایسا متلازم کیا گیا ہے ایک ہی آیت میں بلک مام جہدے کے لئے اگر اس پر غور کرو گئے تو اس پر غور کرنے سے اس زمانے میں اشاعت دین اور اس زمانے میں تبلیغ رسالت کے دمیان کا فرق معلوم ہوگا میری بات پر جلس گئے اس زمانے میں تبلیغ دین اور اس زمانے میں تبلیغ رسالت کے دمیان کا فرق ملے گئے اس سے اندازہ ہوگا کہ امت مذر اکرم جس اللہ کے تبلیغ دین کے اسلوب اور نہج سے کتنی بدل گئی ہے اور کتنی دو چلی گئی ہے کیونکہ جتنی بھی اشاعت کی رائن کے ضرعے ہیں ان میں نبوت کی رائن کی عذیتیں نہیں یہ پکی بات تبلیغ کے جتنی بھی ضرعے ہیں انہوں نے دعوت کی رائن کی سنتوں کو تل کرتا اس کی وجہ سے جسن پر وہ مجاہدہ نہیں آ رہا ہے جو مجاہدہ دعوت کی رائن کی عذیتوں کا ہے تو خود پر غام دے کے پکشم تو میری عزی ہے کہ جس طرح عبادات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے علم معامل اور درشیر کی خطرت علم حدیث میں حضرت اکرم صلی اللہ علمہ مبارک سے قرب و علم حدیث کے حصول میں ایک بنیادی ذریعہ اور علم حدیث سے مناسبت سے رکھنے کا بنیادی ذریعہ ہے اسی طرح دعوت علم معامل ہے کیونکہ اس کے لائن کی ضرعیت ہیں وہ بھی قربہ اداریت ہے بنیادی سبب ہے بنیادی ذریعہ ہے ایک اصولی باز جب ایک مالدار فقرہ اور غربہ کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کے لئے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا دس دنہ اس کو اس لئے دیتے ہیں کہ اس نے دوسرا بخرچ کیا ہے تو جب وہ دنیا جو اللہ کا مبغود ہے اس کی دوسرے تک پہنچانے سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جو عید اللہ کا محبور ہے اس کو دوسرے تک پہنچانے سے علم اضافہ کیونکہ دنیا کا مبغود ہے جب اسے ایک دستہ تک پہنچانے میں دنیا میں دوسرا اضافہ ہو جاتا ہے جو دین اللہ کو محبور ہے مشکل یہ ہے کہ پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ تعلیم اور تعلیم کے موجودا نظام تک محدود ہوتا لے گیا ہے یہی وجہ امت کی افثریت کے ذہائلت میں واقع ہونا ہی ہے یہ افثیت ہے حالانکہ تبلیغ دین کے لئے کانوین محنان شخص نہیں ہے اور تبلیغ دین کے لئے عام محنان بھی شخص نہیں ہے بل دیو آنی ولو آیات میں فرما دیا آج کے فرما دیا مرم المعروف ولو لم تعتمیون حضرت ثانی حضرت علی کے ملکلات سے تو اعتمادی ملتا ہے کہ یہ دونوں کام ہر ایک کسی اپنی ذات کیلئی لیے تھے میں دانتا رہا کے اس طرح عبادات راستار کو خصوص علمی اللہ کے قل کی وجہ سے معارض جمجھتے ہو اس طرح تعاوض کو بھی خصوص علمی کیلئے اللہ کے قل کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ بات ہے اگر خدا نہ کرے اس کام کا حادث کنجا حسول علی میں کام دو گئے حاری سمجھا ان کے حاصل کرنے میں تو اس سے امت تنقصان ہوگا ہی ہوگا امت تنقصانی سے ہوگا ہی ہوگا اور ان حاصل کرنے والوں سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے امت تنقصان کیلئی کیونکہ کیونکہ اگر ہم غور کریں حادث پر اس میں اندازہ ہوگا کہ سائل سے ختمانعین نہیں حقا نہیں بلکہ غیر سائل سے بھی ختمانعین حرام ہے سائل سے بھی ختمانعین حرام نہیں بلکہ غیر سائل سے بھی ختمانعین حرام ہے میری بات سوچے بڑھیں گے ایک آدمی تعلیم پھنکر آپ سے آکر سوال کریں آپ کو انکھوتے ہوئی جواب ہمارے مشایق میں ایسے حجاب دونے ہیں جو اپنے مدد سے کے اور اپنے ادارے کے اہم صدر مدد سے سمجھے جاتے ہیں جب طلبہ آکر انتہان میں سے سوال کرتے ہیں کہ جی بڑا سخت سوال آگے ہیں انتہان میں کیا کرتے ہیں یہ جواب کہا کہ حضرت کو یہاں سے کوئی دن کے لئے گھل دیتے جائے ہیں انتہان خدا ہو جائے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھو جو آدمی بھی کسی کے حال پر سوال کریں اس کو جواب جتنا معجود ایک طائل سے علم کو چھوانا ہے اتنا ہی معجود ایک غیر طائل سے علم کو ہم اگر انحادیشوں کو قول کریں موضوع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رولما کو جسی 1978 جسی 1998 موضوع اگر جا ربح حوں، کریں جت جتsan جت功 جل کسی تعلیم کے آنے کا انتظار کرنا اور طلب لے کر آنے والوں کی طلب کا برا کرنا اور نقرح حتب نہ کرنا اس کا متعاری ہے مشرقین کی طلب مشرقین کی طلب مشرقین نے یہ کہاں مشرقین نے یہ کہاں مشرقین نے یہ کہاں وہاں مشرقین کا مجموع مخلوص تھا تو انہوں نے کہاں وہاں سے سیکھتے ہیں نہیں دمتوں علاقے لئے آقاں سرمایا کہ یا تو تم جاہلوں کو دین سکھ لاؤ ورنہ میں دنیا میں سکتے ہیں تین مرتبہ صاحبہ نے اپنی بات دے چوتھی مرتبہ صاحبہ نے ایت کیا ہمیں ایک تعلیم ہمیں ایک تعلیم خوب گوھر پر ہو کہ تعلیم اور تعلیم کا نقل حرصت کے ساتھ تعلیم اور تعلیم کا نقل حرصت کے ساتھ کتنا جہرہ رشتہ تھا دعوت اور تعلیم یہ دونوں ایسے متلازم تھے ایسے بس زمانے کے حوازمتات میں بہت خلیج دیتے ہیں ورنہ ہمیں درمیان رشتہ خود مزدت دعوت اور تعلیم بہت متلازم ہیں ایسا تلازم تھا دونوں نے ایک یہ آئیت سے بلیق اس میں دونوں چیزیں ایسی متلازم ہی سائیت اسی لئے کہیں فرمایا برشت محدد کہیں فرمایا برشت محدد دونے بہت ہیں برشت محدد یہ مدتے کے قرآنین چونکہ دیکھتے ہیں ایک اخم چیز یہ ہے انما المنونزین عاملو بلہ ورسولی ایسی محدد ایسی محدد ایسی محدد لوگ عام طور سے جسنے بھی معلوم ومتعلمین ہیں جسنے بھی دعا کردین ہیں وہ اس آیت سے بہر غصب حالکہ اس آیت میں جوہل مریدیر کے ساتھ معمول علیم کے ساتھ متعلمت معلیم کے ساتھ یہ جبھی بھی شعب ہیں ان تمام شعبوں کے لوگ یہ اپنے ذمہ داروں کے ساتھ امر جامعہ پر ہے مدسفہ جو اضافہ یہ خود امر جامعہ ہے یہ خود امر جامعہ ہے اور امر جامعہ سے امر جامعہ سے معقوم شریع عذر کے باوجود معقوم شریع عذر کے باوجود نبی کی رضا سے نبی کی رضا کے باوجود اجازت لے کر جانا بھی خاطر ہے جب ایک شریع عذر اور اس سے بھی اجازت لے کر اجازت لے کر معقوم عذر اور اجازت لے کر جانا ہمارے جامعہ سے وہ قابلہ تفسیر و قابلہ چپوار ہے اب بسلاو ہمارے جامعہ کی کسی بڑی اہمیت میں امر جامعہ کی اہمیت کسی بڑی ہو گئی گھت گھت کرنے کی بات ہے یہ ہم ابھی طرح مدد سے میں اپنے آپ کو امر جامعہ پر نقیم نہیں کریں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک قانون ہے مدد سے پاک اس قانون کے تحت ہیں میں آپ وقت دو پر سکتے ہیں تو نہیں کیونکہ سنو بات امر جامعہ سے تسلیم جو ہے وہ مناسقین کی سکتے ہیں مرد مریج کا دیکھنا چاہتا ہے مرد مریج کا دیکھنا چاہتا ہے مہارا سب سے اہمیت آزا ہے میرا بارا سب سے مرد مریج کا دیکھنا چاہتا ہے داتی کی نہیں ہے ہم رجامعہ تسلیم کیا تسلیم اے بیسرے کی آل لے کر سبق میں جب حاضری ہو تو تو میری آوازیں بات رکھتا ہے ساہتا ہے ساہتا ہے تسلیم کی ایک شکل بات ہے مرد مرید اگر نظیم کے تعلن عبا آن ہیں تو ممر جانعہ اگر نظیم کے تعلن عبا آں ہیں مرد جانعہ اگر مجلس کے تعلن عبا ہوں مرد مدین ملستے خود انگلو کے ہیں مفارن بات رکھانے ہیں اگر تبدیو میں تسلیم عباد منقل عباد میرے جامعہ جب تک کسی عمل کو امر جامعہ نہیں سنی دے جائے گا اس وقت تک اپنا آپ کو اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور جب تک اپنا آپ کو اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس چیزے پوری طرح استفادے ہیں علم فورہ دائم حاصل ہوتا ہے اور عزب عزب نام کو پوری طرح اپنا آپ کو علم کے حوالے کرتے ہیں یہ آخ آغاز مدد سے کے قیام اور اس مدد کو جس میں پڑھنا گرارہ کیا ہے آخ آغاز سب اس مامل جامعہ میں اور اس سے اجازت لے کر جانا تو اجازت لے کر جانا تو بغیر اجازت کے جانا تو بہت دور کی بات ہے اجازت لے کر جانا بھی قابلے سے اقصاد و قابلے تخصیر ہے اقصاد لمنشت امیروں بستخفیروں اس لئے اندازت ہے کہ کبھی بھی یہ مرسمجنا کہ تعلیم کے حرج کی پرواہ کیے بغیر دعوت اتام کیا جائے نہیں اس طرح اتام کو کرو کہ جو مدرسے کے امور جامعہ ہیں اس میں شکلیں اور دعوت اس غرض سے دو کہ یہ دعوت کا دینا میرے حلم میرے ان حاصل کرنے میں معامل ہوگا کیونکہ جسی کو امت پر خلط کر جاتا ہے اس چیز میں اضافہ اضافہ کرتے ہو اس کو اضافہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے بچے بکری جنتی ہیں ایک وقتوں سے بغرہ کٹتے ہیں کوئی تعداد نہیں سردانا کہیں تو کتے کٹتے ہیں کہیں کچھ کا کے ریوٹ جنسے ہیں بغرہ کے ریوٹ کتے ہیں بے شمار جنسے ریوٹ جب ایک حیوان سے کے ذریعے انسانوں کو جو حیوان محسانوں کی انتقا کے لیے ہے جب اس کے خرچ کرنے سے اس نے اضافہ ہو تو جو عیل امت کے اصل نسیق لیے ہیں اسے امت کے لیے اگر استعمال کر جا گیا تو اس سے کتنا اضافہ ہوگا ہمارا دعوت تو بھی اصلی کراتا ہے ہم تو ہم تو دعوت کے ذریعے ایسیق پیدا کرنا چاہتے ہیں نہ کہ تنگی پیدا کر کے امت کو امت کا حال پر سوڑ لیں امت آز کیا چاہتے ہیں کہ روز آنا کا ربہ کو اتنا وقت ملے کہ یہ اپنی مسجدوں میں اس علم کو محسادے جو علم ملسل حاصل کر لیں تو دعوت کے ذریعے علم ملسل بہت ضرورت ہے ملسل بہت ضرورت ہے امت جہادت سبید ہے تازہ تازہ جو سی ناظر ہوتا تھا مسئل نبوین ہے اس وقت تازہ تازہ علم ملسل ضرورت ہے ساہے والشارات بجرومت بحقوں ساہے والنبسلول حجاب بحقوں فوراً عمل میں آجازہ کیونکہ اس علم ملسل لے لیکن آپ ملسل اعظام کریں کہ آج جسود جس کام میں ہوں اس کام کمرے جانے ہیں جب آپ شروع میں ہیں تو کمرے جانے ہیں جب آپ آگستے میں ہیں ہماری سی کے ساتھ دے کہ اماری سی کے ساتھ دے وہ جانے ہیں انشاء اللہ مجیدی علم جی حق اللہ دا سرمائے ہیں اینی بات ستی بات ہے کہ عیم اللہ کے تعلقے بغیر حافی لے جسی جید اور شریف استغفاد سنان الروادی مطلب اکم نے کہا ہوا ہے کہ تاہتیل کے نماز کی نگھانی ضرورت ہے تحجب تاہتیلن شکر ونہا سچی بات یہ ہے کہ جو هصول علم نے نوافل کو علکی سمجھے وہ سنتاً بنے ح aper 때문에 حسن آنکہ سمجھے کیونکہ علم براعے علم казяют اس کے خاسبت بعطیقے کا دل وہاں عمل کے ساتھ عمل ظاہ یو اعلم اچھلا کیا جو خاص بات رみたいích ہے اگر آپ انہوں سے لٹے غل individuals صرف علم انتقال انتبار 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 انتبار